آپ آغاز کرتے ہیں جی اپنا بغیر تاخیر کے اور میں سکین شہر کرتا ہوں آپ سے یہ آیت نمبر نائنٹی ٹور تک آپ نے پڑا ہے یہاں پر اللہ وعدہ اللہ شریف نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے اور یہود کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجھے کی آیات پڑی تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے اور حق بعد کو چھوڑتے رہے اور حق بعد کے اندر اپنی بات ملاتے رہے پھر اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتے رہے اور بعد میں کہتے رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ تمام چیزیں آپ نے پچھلے ہفتے پڑی ہیں تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا وعدہ احض نامی ساتھ اکم جب ہم نے تم سے وعدہ لیا وہ عرفانہ فوقہ کو مردور اور تمہارے پر تور پہاڑ کو کھڑا دی اچھا یہاں پر آپ بھی سٹوڈنٹ سے آپ کو معلوم ہے اچھا سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ٹیچر موجود ہو یا نہ موجود ہو وہ پرائیبٹ موجود ہے وہ سٹوڈنٹ اچھا نہیں کلاتا جس پر استاد ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا بتا ہے ٹھیک ہے جی جیس سٹوڈنٹ نے پڑھنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے تو اب یہ یہود اتنی بدبخت قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت تور پہاڑ کو کھڑا کیا اور یہ یعنی کہ مطلب ہے اگر تم نے نام آنا تو تم پھر گرا دیا جائے گا یعنی کہ یہ اس قوم سے یوں امید رکھنا کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہ ہے یہ دنیا کی خیر خواہ ہے یہ دنیا کا درمان اور سکون لائے گی سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی عداد اس طرح کی اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں ہم موت کی موت کی پاس ہم نے جنت میں جانا اللہ حرمتہ فتمنہ والموت ان کنتم صادقین ولا یا تمندونو ابتتما قتمت ایدی اوالی ممزوالی پیدا یہ موت کی آرگو نہیں کریں گے یہ تو اوپر اوپر کی باتیں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ خضو پکڑ لو ما آتی ناکم بی قوتی ماتمو جو تمہیں دیا گیا ہے ہم نے جو تمہیں دیا اس کو قوت سے پکڑ اس کا مطلب ہے شریعت کو قوت سے پکڑنا اور شریعت کو قوت سے پکڑنے سے مراد ہے اس پر عمل کرنا اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فتح دس تمساقہ بالعروت الوسکہ لن فی سامالہا واللہ سمیر والی شورہ بکرہ تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا کہ اگر کسی نے شریعت کو پکڑ لیا اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ ہے اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کے ذاکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصول یہ اتنے پکے اور مضبوط ہیں جو ان کو پکڑ لے گا لن فی سامالہا ٹوٹ نہیں سکتا ہوا اس لیے شریعت کو پکڑ لو اس پر عمل کرو اس کی باتوں کو مانو وسمہو اور غور سے سنو تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا یعنی کہ ان کی حالات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے کہ ہم نے سن بھی لیا ہے بگر ہم نے نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی ہے مجھا کیا ہے ان دلوں میں وہ بچھرے کی محبت پلا دی گئی تھی آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطانہ یجری فی دم یجری فی انسانی کمجری دم جو شیطان ہے وہ ایسے گردش کرتا ہے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے یہ بات آپ علیہ السلام نے تب فرمائی تھی جب آپ اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہے تھے سہری کے وقت تو آپ اس کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے تو صحابہ اکرام باہر نہ سہری کھانے کے بعد تو صحابہ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا کہ دیکھ لینا یہ میری بیوی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ کوئی شک کر سکتے نہیں شیطان جسم میں ایسے گردش کرتا ہے ان کے دلوں میں یہ شیطان نے نا شیطان نے یہ عبادت کو پلا دی ہے یعنی کہ ان کے دلوں میں بچھرے کی محبت جب پیدا ہو چکی ہے پلا دی گئی ہے بچھرے کی محبت کے اندر گرفتار ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ان کا اصول اور ذابطہ ہے اور اس سے آمد ناظر لگا سکتے ہیں انسان جب ظلیل اور رسوہ ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو تو ایک طرف پرے وہ جانوروں کو اپنا محبود بلالت ہے یہ انتہائی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے ایمان کیا ہے اگر تم سچے ہو تو یہ ایمان تو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما پرداری کا ایمان تو حکم دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کا یہ کس طرح کا حکم ہے جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روک رہا ہے یہ کس طرح تمہارا ایمان ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان تمہارے جلوں میں موجود نہیں ہے اور اگر جو تمہارا ایمان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وحسہ نہیں ہے جس طرح اللہ نے تمہیں ایمان لانے کا حکم دیتا ہے ان تمام آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا تو آپ یہ خود اپنا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ایزا مسلم کے کیا ایزا مسلم ہماری جو اس وقت زندگی ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمہ برداری موجود ہے یا نہیں موجود یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے اب ایمان صاحب زہرہ ایمان کی آپ تمام لوگ جانتے ہیں میٹیریل حصول موجود ہیں میٹیریل دابطے موجود ہیں فیزیکل رول پرنسپلز آپ سب لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ سی وی بناتے ہیں سی وی کو آگے پیش کرتے ہیں سی وی کی بنیاد پر تلہا پرتب کرتے ہیں سی وی ہلکا ہو تلہا ہلکی ہے سی وی باری ہو تلہا باری ہے یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا ایمان ایمان تو بہت زیادہ ہے ایمان تو ان کی اپنے گمان کے لیاسے بہت زیادہ ہے مگر ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو اددار الاخرہ یہ مرقب توصیفی ہے کہ آخری گھر وہ گھر جو سخت سے بہترین گھر ہے وہ گھر جہاں دنیا کے سور اور زابطے نہیں چلنے وہ گھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لہم دار السلام اندہ ربیہم وہ جنات الماوہ وہ جنات الفردوس اللہ فرماتا ہے قرآن امجید کے اندر یہ جنات الفردوس بھی ہے جنات الماوہ بھی ہے فرمایا اگر وہ آخرت اگر انداللہ اللہ کے ہاں خالصتا من دون ناظر لوگوں کو چھوڑ کر خیر تمہارے لیے یعنی یہود کا یہ بھی نظریہ تھا کہ جنات جو ہے نا صرف اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی چہتے ہیں اور جنات میں کسی اور کو جگہ نہیں ملے اچھا یہ وہی حصول اور ضابطہ ہے جو ہمارے ہم سرمایہ دار قسم کے لوگ بلاتے ہیں کہ جو چیز بھی بہترین ہے وہ ہمارے لیے ہے اس کے لیے نہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے لیے فتح منہ والموتہ تو موت کی آرزو کرو کیونکہ تمہیں معلوم ہے تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ توراج جس میں تحریف ہو چکی ہے وہ اتنی تحریف ہو چکی کہ اس میں خود موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر موجود ہے تو طرح موت کی آرزو تو کرو فتح منہ والموتہ اور تمنا یہ نکلا ہے منہ یمونی سے اور اس سے ہی لفظ نکلتا ہے امانی اس کے دو معنی ہیں تمنا کے تمنا کا ایک معنی اردو میں تو عام ہے جو عام معنی ہے وہ ذرا بتایا تمنا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی تمنا کا مطلب ہے پھائش آپ کی آرزو آپ کے دل اور تمنا کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا کسی کتاب کی تلاوت کرنا اور جب تلاوت بے سوچے سمجھے کی جائے تو اس کو لغت میں کہا جاتا ہے امانی یہ اپنی بے سوچے سمجھے تلاوت کرنے کو امانی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرمانا منہم امیون اللہ یعلمون القتاب اللہ امانی ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں مگر وہ سوچے سمجھے ان کی تلاوت ہے تلاوت کو بغیر سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں اور انہم اللہ یعلمون اور تلاوت کو سمجھنے کی بغیر چونکہ ان کی زندگی اس پر مرتب ہوئی ہے لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور یہ ان کا گمان ہے تلاوت میں جو اگر یہ سمجھتے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ تلاوت جو ہے قرآن امجید کی وہ میں کس چیز سے روک رہی ہے کس چیز کا حکم دے رہی ہے اب اس آیت کی روشنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمنہ اس کا ایک مطلب تلاوت ہوتا ہے اور کیا وہ تلاوت ہمارے مسلمانوں کی اس طرح ہے بے سوچے سمجھے ہیں یا سوچ سمجھ کر ہے ہاں جی بینا سوچے سمجھے ہیں زیادہ تر اکثر لوگ ہم میں سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بے سوچے سمجھے ہیں صاحب زیادہ جس چیز کا پتا نہ ہو وہ جب ہم بے سوچے سمجھے اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہے تیز سے اس تلاوت کرنے سے تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے آپ زبان کو تیز تیز حرکت نہ دے آج ہمارے ہاں کیا ہے کس آدمی کو بڑا کاری سمجھا جاتا ہے جو سانس نہ توڑے جو دازدہ سائیتیں کٹی پڑ جائے اور سمجھ کسی کو کچھ بھی لائے جو تراویی پندرہ منٹ میں ختم کر دے تو یہ بھی اسی بھی تیز ہے فتح منہ والموتہ کا یہاں معنی ہے تمنہ تمنہ کرو موت کی ان کن تم سعادے کی نگر تم سچے ہو اگر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا جنت میں داخل کر دے گا اور جنت میں یہودیوں کے علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں ہے تو موت کی عارض کرو آگے اللہ تعالی نے نا واضح طور پر فرما دیا وَلَيَ تَمَنَّهُ عَبَدًا اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی صداقت کی گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے دور میں بھی کسی یہودی کا واقعہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آکے اس نے وعدے کے مطابق تمنہ کی ہو کہ میں مر جاتا ہوں کیونکہ سعادہ نے کری نہیں سکتے کیونکہ اللہ حرماتا وَلَيَ تَمَنَّهُ عَبَدًا ہرگز یہ اس کی تمنہ نہیں کریں گے بِمَا قَدَّمَ تَعِدِهِمْ وجہ ان کو معلوم ہے جو انہوں نے آگے بھیجا ہوا آگے انہوں نے کیا بھیجا ہوا ہے نبیوں کو قتل کرنا یہ آگے کیا ہوا ہے اور آپ کو بتا ہے اللہ اکبر یہاں پر جو وضاحت موجود ہے وہ یہ ہے کہ مشرقین کا تو اور ہی صاحب تھا کہ وہ تو آہرت کے قائل نہیں تھے نہ عذاب و سواب کے نہ جنت دوزق کے ان کو تو مرنے کے بعد خطرہ صاحب نے نظر نہیں آتا تھا یہودی تو اپنی کتاب کے مطابق جیسا کہ مفسر نے لکھا ہے رحمہ اللہ یہ روزہ جزا کے قائل تھے اب روزہ جزا کے قائل کا نظریہ تو کچھ اور ہونا چاہیے لیکن اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ اگر ہم دنیا میں زندہ رہے تو پھر تو بچتے رہیں گے تو جیسے ہی موت آئے گی تو ہم پکڑ لیں گے تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ لمبی زندگی کی عارضو کرتے تھے اور لمبی زندگی کی عارضو کے اندر وہ مشرقوں سے بھی زیادہ پھر سوالے سے جس طرح آپ اگلی آیت میں پڑھیں گے تو اللہ وعدہ اللہ شریک نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے والا تاجیدنہم واللہ علیہ مبی الظالمین اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو کہ کون ظالم ہے ظالم وہ شخص ہے جو گناہ پر مسیر ہے گناہ پر اسرار کرتا ہے گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور دل میں یہ خواہش رکھے ہوئے کہ میں نہ مرو نہ مرائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کو آپ پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ احرسن ناسی اللہ ہے آتن دنیاوی زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے مشرکوں سے بھی اور یہ وقت تو ان میں سے ہر ایک یہ اس کا ارادہ ہے اس کا دل چاہتا ہے لو یو امر کہ عمر دے دیا جائے الفہ سنت ان ہزار سال کی یعنی کہ ہزار سال کی اس کو عمر دے دی جائے مگر ہزار سال کی عمر کے بعد بھی کیا ہوگا اس کو عمر دے بھی دی جائے تو وہ عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا فاضح ہوگی بات اللہ تعالیٰ نے اس لئے قرآن امجید میں موت کا ذکر کیا ہے بار بار اور موت کا سیگہ ذکر کیا ہے نبیوں کے لئے بھی ذکر کیا ہے آپ جانتے ہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمائی انکم میتن و انہم میتن سمائنکم یوم القیامت اندہ ربی کم تخت سمون یعقوب الاسلام کے لئے ذکر کیا اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یاہیہ کے بارے میں ذکر کیا ہے اس طرح یہ مریم کے پیٹے عیسی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا اسی طرح سلمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے عبرہ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا انہم سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی اب صاحب زیر ممات موت کے لفظ اللہ نے نبیوں کے لئے بھی قرآن میں بولے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب نبی یا نبی کا ماننے والا جب قیامت ورد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو تو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا جس نے نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری ہوگی بلکہ نبی کو تکلیف دی ہوگی یہ یہودیوں کی طرح سامنے رہے ہیں وہ تو عذاب سے بچی نہیں سکتا قرآن امجید کا انتر آیتیں بری ہوئی ہیں کہ جس نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا اب یہ یہودی تو نبی کا راستہ چھوڑتے نہیں تھے بلکہ نبی کو خاص طور پر نبیوں کو نہ صرف انہوں نے قتل کیا ہے بلکہ رسولوں کو انہوں نے ایسے ایسے رقیق اور واحیات قسم کے الزام لگایا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو عمر کی لمبائی ہے ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور فرمایا واللہ بصیرم بیما یاملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں اللہ بصیر ہے دیکھ رہا ہے بیما یاملون جو یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کون کیا کر رہے ہیں پھر فرمایا کل من کانا عدو بل جو کوئی دشمن ہے لی جیبریلہ جبرائیل کا صاحب در ہے یہودی لوگ جو ہیں جبرائیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس کی وجہ یہ تھی کہ کہتے تھے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ہم پر عذاب لاتا رہا ہے اور وہی فرشتہ ہے جو دشمنوں کو ہم پر غالب لاتا رہا ہے یہ عبداللہ بن سلام کوئی آپ میں بتائے گا عبداللہ بن سلام کون ہے سر مطلب جو یہودیوں کا تھا اور پھر مسلمان ہو گئے تھے ہاں جی یہ بہت بڑے یہودی عالم حبر تھے یعنی کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تو مسلمان ہو گئے تو جب مدینہ میں وہ آپ کے تشریف لانے کی حبر سنینا تو وہ باغ میں میوہ چون رہے تھے تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین باتیں پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا وہ پہلی انہوں نے پوچھا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے پھر انہوں نے پوچھا بہت سی لوگ بہت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے اور بچہ اپنے ماں با اس صورت میں کیوں ملتا جو ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں عبداللہ بن اسلام نے کہا جبرائیل ابن اسلام نے کہا کہ سارے فرشتوں میں وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ فرمایا یہ یبرائیل کی دشمن ہے اب آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اس میں تھوڑی سے نا دنیاوی طور پر مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گی بات آپ مجھے یہ بتائیں یہ ریاست کے اندر سٹیٹ کے اندر چاہے وہ اسلامی ہے یہ اسلامی نہیں ہے سٹیٹ کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے وردی والے ادارے جس کو پولیس کہتے ہیں یا سمجھ لے کوئی اور کیا ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے اچھا اگر وہ ہو تو ان سے ڈرے گا کون ہمیں جو آدمی سیدھا ہے وہ تو نہیں ڈرے گا اس کو بتا میں تو سیدھا کام کر رہا ہوں نہ میں دونمری کرتا ہوں نہ میرا کچھ پچھوری کرتا ہوں نہ ٹکیتی کرتا ہوں میں تو سکھو جاتا ہوں ساگر آپ پولیس سے نہیں ڈرتے جو آدمی بھی صحیح کام کرتا اس کو پولیس سے ڈرنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے کون ہے جو آدمی صحیح کام نہیں کرتا اسحاظر ہے جبرائیل علیہ السلام نے کیا کرنا ہے جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کر آتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کے لیے اور خوشخبری لے کر آتے ہیں اللہ کے فرمہ مرداروں کے لیے اور یہ خالی جبرائیل کی صفت نہیں ہے بلکہ قرآن میں جیزے ثابت ہے کہ یہ صفت ان فرشتوں کی بھی ہے جو عبرائم علیہ السلام کے پاس آئے تھے عبرائم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کیا چیز حضرت ساتھ کے خوشکبری دیت آجی بیٹے خوشکبری دی مگر ساتھ کیا گیا گیا کہ آپ کو بیٹے کے خوشکبری ہے اور ہم جا رہے ہیں اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ لُوتِن ہم لوت علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے ہیں اور آج کے بعد لوت علیہ السلام کی بستی کا نام و نشان دنیا سے بٹ جائے گا بتائیے لوت علیہ السلام پر عذاب کون لے کر گیا وہی فرشتے جنہوں نے عبرائیل علیہ السلام کو خوشکبری دیئے اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں آیت نمبر پچاس اکی آون باون اس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے اگر میری بات مانیں گے خوشکبری ہے نہیں مانیں گے تو عذاب ہے اس کے متصل عبرائیل علیہ السلام کو کسہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل دشمن نہیں دشمنی نہیں کر رہا جبرائیل تو قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے اور وہی پولیس جو آپ کی پروٹیکشن کرتی ہے وہی پولیس جیل کے اندر جا کر جیل ہانا جات کے اندر قاتل کو پھانسی پر بھی لٹکاتی ہے فرمایا جبرائیل تو تمہارا محسن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَا قَلْبِكَ اس نے تو یہ قرآن نازل کیا ہے عَلَا قَلْبِكَ آپ کے دل پر یہاں سے واضح ہو گیا کہ محبت وحی وحی کے اترنے کی جگہ کون سا عزو ہے انسان کا جو پلینز ہیں ایرو پلینز وغیرہ یہ کہاں اترتے ہیں آپ کے گھر کی چھت پر اترتے ہیں یا گراؤنڈ میں اترتے ہیں کہاں اترتے ہیں جی کہاں اترتے ہیں جی زمین نہیں وہ اس جگہ کا نام بتائے نا پیور نام اس کا ایک ائرپورٹ کہتے ہیں نا اس کو آپ اور ائرپورٹ کے اوپر بھی ایک خاص وے ہوتا ہے جس کے رنوے کہا جاتا ہے اور رنوے کے اوپر بھی جہاز کو کئی میل داؤڑنا پڑتا ہے بریک لگنے سے پہلے اور کئی میل داؤڑنا پڑتا ہے ٹیک آف کے لیے پھلکل ایسے جسم کی کئی حصے ہیں لیکن اس میں سے محبت وحی وحی نے کہاں اترنا ہے وہ دل پر اترنا ہے کیونکہ دل پورے جسم کا شہنشاہ پورے جسم کا بادشاہ ہے اگر یہ درست ہو جائے سالح الجسد سارا جسم جو درست ہو جاتا ہے اور یہ خراب ہو جاتا ہے سارا فساد پیل جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنی مرضی سے نہیں لائے اپنی مرضی سے تو نہیں آیا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ آیا اور یہ اللہ کا حکم بہت اہم ہے بہت اہم چیز ہے جب عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر رہے مرضوں کو تو کیا کہہ رہے بِعِذنِ اللہِ اللہ کے حکم سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا اِنَّا ارسَلْنَا کا شَاہِدَا وَبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا اِنَ اللَّهِ بِعِذنِ ہی وَسِرَاجًا مُنِيرًا اِذن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اصل بلکہ اللہ کے حکم سے نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور وحی کے اندر ذرا برابر بھی فرمایا وہ جو وحی ہے مصدق اللہ مابعینہ یدئی ہے وہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اللہ اکبر پہلی صفت دوسری ہے کہ وہ خدا ہدایت ہے اور وہ بشرا اور خوشخبری ہے مگر کن کے لیے لِلْمومنین یہ بشرا ہے لِلْمومنین مومنین کو بشرا بھی ہے مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے مومنین کے لیے یہ تصدیق کرنے والی بھی ہے اور صاحب زیادہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ آدمی جس طرح چیزوں کا وولیم ہوتا ہے اس سے آبندازہ لگا سکتے ایک ڈھائی سو ایمل ہے بوتل ایک پانچ سو ایمل ہے ایک ہزار ایمل ہے سب سے بڑی کون سی ہے آزن ایمل ہے آچھا اب اس طرح یہ ہے اگر آدمی اماندار ہو نا اماندار آدمی کو ہدایت بھی مل جائے گی اور ساتھ اس سے خوشکبری بھی مل جائے گی اگر وہ اماندار ہے اور اگر اماندار نہیں ہے تو ساتھ زیادہ اس کو ہدایت نظر آ جائے گی چیزیں نظر توائیں گی لیکن اس طرف جائے گا نہیں اور جب نہیں جائے گا تو اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے یہ صرف اماندار کا وولیم ہے کہ وہ اتنی چیزوں کو جگہ دے دیتا ہے اگر آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو قرآن آپ کے لیے شفاہ بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح شوگر آپ جانتے ہیں شوگر ہے کھانے پینے والی جسے چینی کہا جاتا ہے اس طرح یہ آپ دیسی گی لگا لیں دیسی گی ہے یا روگن ہے یا روگن بردام یہ تمام چیزیں آپ کو تو بڑی موافق ہے پتائیے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے دیسی کی نقصان دے ہے یا شوگر چینی نقصان دے لسٹران وغیرہ تو اب وہ کس کا قصور ہے سندی کا اب یہ سمجھ رہے اب یہ قرآن مجید بھی ہدایت ہے لیکن اس کے لیے ایمان کا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنایا تاکہ ہمیں ہدایت بھی ملے اور ہمیں اللہ تعالی کے قرآن سے خوشکبری بھی ملے فرمایا من کان عدو وللہ جو اللہ کا دشمن ہے و ملائکتی اور اللہ تعالی کے فرشتوں کا دشمن ہے و رسول اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جبرائیل اور میکائل کو اللہ تعالی نے فضیلت اس طرح دی ہے کہ ان کا ملائکہ کے اندر نام موجود ہے لیکن ملائکہ سے ہٹ کے اس کا ذکر کی ہے ان کی عصاف کی وجہ سے ان کی عظمت کی وجہ سے ان کا ذکر کی ہے من کان عدو جو اللہ کا دشمن ہے سعقی طرح جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو فرسول کو نہیں مانتا رسولوں کو نہیں مانتا ان کی عداوت کرتا ہے اور ان کی عداوت پر تلع ہوا ہے جبرائیل کی عداوت کرتا ہے میکائل کی عداوت کرتا ہے تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو یہاں پر کافر قرار دیا ہے اور یہ فرمائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اللہ ہو وجہ بھلا کیا ہے جبرائیل دشمنی کا جواب جو مفسد نکل کیا وہ یہ ہے کہ فرشتے قرآن امجید کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کا ذکر کیا علیہ ملائکت غلاز شداد اللہ یاسون اللہ ما امرہ ویافعلون ما یمرون سبحانہ تحریم میں فرمایا کہ یہ جو فرشتے جہنم کی ہیں یہ دروگے اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے وہی افعلونہ وہی کرتے جو ان کو حکم دیا جاتے ہیں اب جبرائیل نے اگر کسی قوم کو تباہ کیا بتائیے اس نے اپنی مرضی سے تباہ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو اس میں جبرائیل کا تو قصوری کوئی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں جیل خانہ جات میں پانسی لگائی جاتی ہے قاتلوں کو اب صاحب زیادہ نے قاتلوں کو پانسی لگانے میں کام کس کا ہے کام تو حکومت کر رہی ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس میں وہ پانسی لگانے والا ہے کہ تو کوئی رول نہیں ہے اگر کوئی ڈاکیاں میرے گھر میں ورنڈ لے گر آتا ہے تو اس میں ڈاکیاں تو کوئی قصور نہیں ہے قصور کو اس کا جسرے ورنڈ بیجے اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے جو یہود کے دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک 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 اٹھا بھی آتا ہے رسول آتا ہے تو یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اگر جوڑا ہی لاتا ہے وہی لے کر تو یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں ویما لاتا ہوا انفسکو مستقبرتن ففریقن کا ضبط وفریقن تکتلون وجہ کیا بیان کی ہے اور قائل لیا تمام بچے اس کو سمجھے اس کو یہ ہے کہ وہی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق لین اصل بات یہ وہی کس کے مطابق ہوتی ہے بتائیے وہی میری مرضی کے مطابق ہو یہ بلکل ایسے ہی جس طرح آپ ایف ای بی ای ایم اے کا امتحان دینے سے پہلے اوڑ کے دفتر جائے جو سوال ہم کہیں گے وہی آپ نے پیپر میں رکھنے ہیں پھر تو پیپر دیں گے وہ امنا نہیں دیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اوڑ کا جواب دیتی ہے سبحانہ وتعالی نے کہ یہ جبرائیل کے دشمن ہے حالانکہ جبرائیل نے ان کو یہ باتیں اللہ کے حکم سے بتائی ہے اور فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ تینا ہم نے آپ پر واضع نشانیاں نازل کرنائی ہیں واضح نشانیاں کونسی ہیں اور کس لیے یہ واضع نشانی اس لیے ہے کہ تمہیں اندھیروں سے روشنے کی طرف لے جائے اور یہ بات یاد رکھیں آیاتِ بیانات قرآنِ وجیث کے اندر بھی موجود ہیں آیاتِ بیانات آپ کے جسم کے اندر بھی موجود ہے آیاتِ بیانات جو ہے وہ آسمان کے اندر بھی موجود ہیں زمین کے اندر بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو آفاق میں نشانیت دکھائیں گے ہم ان کو جسموں میں نشانیت دکھائیں گے ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عبید میں اشارت فرمائی ہے تو آب آپ کو پتہ آیاتِ بینات تو پہنیوں میں تو ہمارا دیانا جائے تو گرد عجیب ہے روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نطفت ان ازا تمنا اب وہ کون سی چیز ہے جو نطفے کو ایک طرح لڑکا بنا دیتی ہے ایک طرح لڑکی بنا دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو یہ بائی فرکیشن کرتی ہے ڈیوین کرتی ہے اور پھر یہ وہ کون سی چیز ہے جو لاکھوں کروڑوں جرسوموں میں آپس میں ملاب کرتے ہوئے صرف ایک جرسومے کوئی تنی طاقت دیتی ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بار آور ہوتا ہے اور فرٹائل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک توازن ہے ایک تناسب ہے یہ کون ہے یہ آیاتیں بھئی نا تمہارے وہ صبح و رات رات اور صبح کی آیات انہ فی خلق سماواتی والردی وقت الافی لیلی ونہاری آپ نے کلینر برا لی ہے سورج کو دیکھ کر چاند کو دیکھ کر کیا ہے یہ واضح نشانی ہے تمہارے جسموں کے اندر نشانیہ موجود ہیں تمہارے جسم کی ایناٹومی موجود ہے تمہارے جسم کی پتھولوجی موجود ہے تمہارے جسم کی فیڈیو تیرپی موجود ہے تمہارے جسم کو دیکھ کر ڈاکٹروں نے کیا زکیہ بنا دیا اور سائنس نے کس قدر ترقی کر لی فرمایا یہ تمام نشانیاں تمہارے اندر بھی موجود ہیں آفاق کے اندر بھی موجود ہیں سورج اور چاند کے اندر بھی موجود ہیں ہر جگہ آیات موجود ہیں فرمایا مگر جو فاسق ہے اس کو آیات سمجھ نہیں ہے اور یہ اپنے اپنے میں نے بتا اپنے ضرف کی بات ہے اپنے اپنے سوچ کی بات ہے اور میں نے آپ کو شاید پہلے مثال دی تھی کہ شاید کی مکھی وہ کہاں پر بیٹھتی ہے اور دوسری مکھی وہ کہاں پر بیٹھتی ہے شاید کی مکھی پھولنا پہ اور اچھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں دوسری مکھی جوہ زخم پہ اور گھنٹی جگہ پہ اور پھر ہمارا معاملہ پھر کیا ہے صاحب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو واضح ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا فرمان واضح ہے تو ہماری اپنی ہے نا کہ ہم اپنی مجلس میں کس کو اختیار کرتے ہیں تو صاحب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی فاسق ہے تو فاسق کا مطلب ہوتا ہے عربی میں فاسقاتل فاراتو کا مطلب ہوتا ہے کہ چوہا یہ جانور اپنے بیل سے باہر نکل گیا بیل میں تھا تو محفوظ سا بیل سے باہر نکلا تو دنیا کا شکار ہو گیا کسی جانور کا شکار ہو گیا کسی جانور نے اس کو پکڑ لیا اور کھا گیا اسی طرح جب آدمی وحی سے فسق اختیار کرتا ہے وحی کو چھوڑ دیتا ہے جسا hycar قرآنو جی میں تین آیات بڑی سکتے ہیں اس قرآن آئے میں مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنزَلَ اللَّهٰ فَاُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنزَلَ اللَّهٰ فَاُولَائِكَهُمُ الزَّعِمُونَ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے وہی فاسق ہے یا وہی کافر ہے یہ تین کٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس فیصلے میں انفرادی بھی موجود ہے فیصلے اجتماعی فیصلے بھی موجود ہیں اگر ہماری زندگی کے انفرادی فیصلے قرآن و سنت میں مطابق نہیں ہوتے تو ہم یا تو اپنے لفظ تو سکتے ہیں لیکن صاحب زہر ہے یا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے یا ظالم ہو جاتا ہے یا فاسق ہو جاتا ہے اور آپ کلاس میں سے کوئی شخص میرا نہیں خیال ان تینوں کٹیگریز میں آنا چاہے گی کیوں جی نہ آدمی کافر ہونا چاہتا ہے نہ ظالم بننا چاہتا ہے نہ فاسق بننا چاہتا ہے لیکن صاحب زہر ہے اگر آپ باہر نکل جائیں گے مطابق ہو جائے گی کہانی اور اگر آپ کو یہ گیم کے ذریعے بھی میں ایک مثال دے تو آپ کو سمجھ جا جائے گی آپ مجھے بتائیں کہ کریکٹ کی گیم کا کچھ اندازہ ہے آپ کو پتا ہے کچھ آپ کو پتا ہے اس کے ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے باؤنڈری لائن کے اندر اندر کھلاڑی کو کھلاڑی کہا جاتا ہے وہ کھلاڑی ہوتا ہے لیکن باؤنڈری لائن سے باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سٹیڈیم میں میں آئی دیکھنے والے ہوتے ہیں کیا ہم اکھلاڑی کہہ سکتے نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے بوس میں شامل بھی یہ مسئلہ ہے ہوتے کمیشہ ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ باؤنڈری لائن کا فرق ہے اس کا مطلب کہ باؤنڈری لائن کے اندر اصول کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو اسی طرح ایک باؤنڈری ہے اسلام نے کھینچی ہوئی ہے جو باؤنڈری کے اندر رہتا ہے وہ اسلام والا ہے جو باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے یا وہ کافر ہے یا وہ ظالم ہے یا وہ فاسق ہے تو فرمایا جب بیروں نے تو وعدہ کیا جب بھی وعدہ کیا نبادہو فریق منہوں تو اس میں سے ایک فریق نے توڑ دیا ساغذر ہے بعض کمی بیش کی ہاربندے کے اندر ہوتی ہیں اور فرقوں کے اندر یا جماعتوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو شریعت کی پردی کرنے والے ہوتے ہیں تو فرمایا ان میں سے ایک فریق نے اس کو پسے پشتال دیا توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے آنے والے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے جو وعدہ لیا اور وہ وعد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کتاب پیدائج جو ان کی تورات کی بک ہے کتاب پیدائج اس کے اندر احکامِ اشرا کے اندر بھی داس سوپر موجود ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروگے خون نہیں بہاؤگے بدکاری نہیں کروگے پڑوسی کے گھر کا قصد نہیں کروگے پڑوسی کی بیوی کے بارے بری نظر نہیں رکھوگے اور تم سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کروگے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے بھوٹنی بناوگے تم اپنے والدین کی بات مانوگے یہ تمام احکامِ اشرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تختیوں پر ان کو دیئے تھے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی آئی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ زنا بدکاری سود کی تمام کام کون سی قوم کی وجہ سے ہو رہے ہیں جی جتنے بھی آپ کے سودی کام ہیں سارے یہودی قوم کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس سودی کام کے ذریعے جتنے بھی یہ بدکاری کے اڈے جوے کے اڈے قوم کس نے کھولے ہوئے صاحب ذرا یہ پیچھے ہیں اور انہوں نے بعض لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے یہ تمام چیزیں آپ آگے پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا جب ان کے پاس رسول آیا اس چیز کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس موجود تھی وہ لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کیا کیا کتاب اللہ کی کتاب کو وراظ غوریم پر سے پشکال دی یعنی کہ اللہ تعالی کی کتاب کو اس طرح ڈال دیا کاننہم لا یا لمون کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہے کہ ہم نے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہ قرآن کو نعوذ بھی اللہ پہ سے پشکالہ ہوا جی کلاس آچھا تو یہ اب پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے قرآن کو پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں اسے تعمل کریں سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کی ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور جو میں نے آپ کو آیت کا حوالہ دیا ہے کہ ایسے لوگ کے جو انپڑھ ہیں ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی بھی سوچے سمجھے سمجھ نہیں آئی ان کو بس پڑھتے گئے سبحان اللہ پڑھ دیا الحمدلہ پڑھ دیا بس سمجھ نہیں آ رہی تو اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہود کے جو قردار ہے کہ تورات میں مذکون نشانیوں کے مطابق جب یہودیوں نے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہے انہوں نے اس نبی کے انکار کر دیا اور اس کتاب کے ان حصوں کو فرموش کر دیا جس میں اس نبی کے آنے کا تذکرہ موجود تھا اور اس نبی کی بشارتیں موجود تھیں اور اندیلی بیلی پاو